نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دیشت میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا ملک اس وقت بڑی خبر ہمیں کشمیر سے مل رہی ہے جہاں پر دو آتنکیوں کو مار گرانے میں سرکشابلوں کو کامیابی ملی ہے پلگام میں یہ دو آتنکی مار گرائے گئے ہیں لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں آتنکیوں کا صفایہ ایک ایک کر کشمیر گھاٹی میں کیا جا رہا ہے حالانکہ جس طرح سے سیویلینز کو وہاں پر ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد ایکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں سرکشابل پلگام میں دو آتنکیوں کو مار گرانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے سرکشابلوں کو اور آپ کو بتا دیئے جو دو آتنگوادی مار گرائے گئے ہیں جو وہاں پر سیویلینز کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اس میں ان کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے لگاتار سرکشابل ان آتنکیوں تک پہنچنے کی اور انہیں مار گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جن کا ہاتھ ان سیویلینز کو ٹارگیٹ کرنے میں رہا ہے تو یہ ٹارگیٹڈ کلنگز کا دور جو ایک خطرناک ٹرینڈ اس وقت کشمیر گھاٹی میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو خاص طور پر گیر کشمیری جو وہاں پر رہنے والے ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ چن چن کر یہ آتنکی حملے کیے جا رہے ہیں اور مارے گئے یہ دونوں آتنکی لشکرے تیبہ کے تھے جو بیہاری مزدوروں کی ہتیا ہوئی تھی ان میں ان دونوں آتنک وادیوں کا ہاتھ تھا تو ایک کے بعد ایک یہ انکاؤنٹرز اور سرکشابل لگاتار ان آتنکیوں کا صفایہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جن کا ہاتھ رہا سیویلینز کو ٹارگیٹ کرنے میں خالد حسین اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خالد حسین کیا ڈیٹیلز ان دو آتنک وادیوں کے بارے میں جنہیں مار گرانے میں سرکشابلوں کو کامیابی ملی ہے خالد سے پھر ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس وقت کی بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں مارے گئے آتنکی بیہاری مزدوروں کی ہتیاں میں شامل تھے کلگام میں دو آتنک وادیوں کو مار گرانے میں سرکشابلوں کو یہ کامیابی ملی ہے اور خالد سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ڈیٹیلز اس بارے میں لے لیکن جو ابھی ہمیں جانکاری ملی ہے یہ دونوں آتنک وادیوں کا سممند دشکرے تیبہ سے بتایا جا رہا ہے NIA کی اور سے جگہ جگہ چھاپے ماری بھی کی جا رہی ہے اور ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کی آتنکیوں کے سمتھک ہیں اور جو ایک خطرنا ٹرینڈ اس وقت کشمیر گھاٹی میں نظر آ رہا ہے جو عام ناغرک ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو غیر کشمیری ہیں اور ایک امن چین بگاڑنے کی یہ کوشش یہ سازش اور یہاں جو پاکستان ہنڈلرز ہیں وہ بھی پوری طرح سے سکری ہیں پاکستان سے ہتیاروں کی سپلائی بھی ہو رہی ہے اور یہ چھوڑے چھوڑے ہتیاروں کا سہرہ لیا جا رہا ہے کیونکہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو نرتیتو ہے ان آتنگوادی گھٹوں کا اس کو خاتمہ کرنے میں پہلے ہی سرکشہ بلوں کو کامیابی ملی ہے ایسے میں یہ بوکھلاہٹ ہے آتنکیوں کی کہ اب عام ناغرکوں کو وہاں پر نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے آتنکیوں نے ایک بار پھر سے ہم کوشش کرتے ہیں خالد اگر میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے یہ دو آتنگوادی ان کے بارے میں کیا ڈیٹیلز یہ کلگام علاقے میں ایک بریف انکاؤنٹر ہوا ہے ابھی جیسا پولیس نے ہمیں بتایا ہے جس میں دو ملٹنٹس کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس میں پولیس کے مطابق ایلی ٹی کا کلگام کا ڈسٹرک کمانڈر ہے گلزار احمد گنائی اس کو مار گرانے میں انہیں سفلتہ ملی ہے اور پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو حالی میں وہاں پر جو بیہار کے رہنے والے لوگوں کی خاتیہ ہوئی تھی تین لوگ کو گولیاں ماری گئی تھی دو کی اس میں مرتی ہو گئی تھی ان کا ہاتھ ان کلنگز میں تھا اور اسی طرح سے آج جس سوا بھی ہم نے شپین کے درگرڈ علاقے میں ایک انکاؤنٹر دیکھا جہاں پر بھی ایلی ٹی کے ہی ایک عادل احمد کے نام سے ایک ملٹنٹ جو ہے جس کی شناف پولیس نے کی اس کا بھی بتایا جارہا کہ پلوامہ لکتر میں جو ایک نون لوکل کی ہرتیہ ہوئی تھی اس میں اس کی انوالومنٹ تھی یہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے اور ابھی جو انکاؤنٹر ہوا ہے کافی بریف انکاؤنٹر رہا یہ قریباً دس منٹ ٹوٹل چلا اور اس میں جو ہے ایک سپیسپک انپٹ بتایا جا رہا ہے اس کی سکیورٹی فورسز کے پاس تھا جس کے پر انہوں نے یہ کاروائی کی اور یہاں گڑنا ستل سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک 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 پیٹی سیون رائیفل اور ایک پسٹل جو ہے وہ برامت کی گئی ہے اور اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو آج دن میں دو انکاؤنٹرز دیکھنے کو ملے ہے فورسپین اور اب کلوگا میں جس میں چار ملٹنز کو مارگرانے کا دعویٰ ہوا ہے اور کل اگر ہم بات کریں آتھ اکتوبر سے اب تک کی تو یہ گیارمہ انکاؤنٹر ہے اور اب جو ملٹنز کے مارے جانی کی سنکھیا ہے وہ ستارہ ہو گئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو انٹی ملٹنٹ آپریشنز ہے اس میں سرکشہ بلون نے تیزی لائی ہے اور آج دن کی اگر ہم بات کریں تو آج صبح صویرے ہی نائے نے گیارہ لوکیشنز پہ یہاں ریڈ بھی کی ہے جس میں نائے کے ایک پریسلیز کے مطابق چار لوگوں کو جو ہے جو حراست میں بھی لیا گیا ہے ان سے بھی پوشتاش کی جا رہی ہے تو کل ملا کر جو ہے کہیں نہ کہیں جو ایکشنز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں خالد تو ابھی بھی کیا سرچ آپریشن وہاں پر چلائے جا رہا ہے کیونکہ اگر سترے آتنگوادیوں کا خاتمہ ابھی تک کیا جا چکا ہے جو لوگ اس میں شامل رہے ہیں جنہوں نے نشانہ بنایا ہے وہاں پر مزدوروں کو اور جو غیر کشمیری لوگ ہیں یا ابھی بھی یہ سرچ آپریشن چل رہا ہے بلکل دیکھیں ابھی بھی سرچ آپریشن چل رہا ہے اس علاقے میں کیونکہ اس سل سے جو کچھ ہتھیار یا گولہ بارود اگر وہاں چھوٹا ہو تو اس کو جو ہے برامت کرنے کی کوشش سرک شبل کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کے اگر ہم بات کریں تو پوری کشمیر گارٹی میں بہت ہی سخت سیکیورٹی کر دی گئی ہے شام ہوتے ہی جگہ جگہ چیکنگز ہوتی ہے موبائل بیریکیڈز لگایا جاتے ہیں اور خاص کر ٹوئیلرز کی بہت زیادہ چیکنگ ہوتی ہے کافی لوگوں سے پشتاش کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود جو میں آپ کو بتا دوں یہ جو سیویلین کلنگز یا ٹارگٹ کلنگز کی بات کریں تو یہ ابھی بھی ایک چنوٹی جو ہے سرکشہ بلوں کے لیے ضرور بنی ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کو انپروٹیکٹڈ پرسنز ہوتے ہیں جن پہ حملے ہوتے ہیں تو یہ بڑی چنوٹی ہے فیلحال جو انٹی ملٹنٹ آپریشنز ہے آج دن میں ہم نے دو دیکھے ہیں اور لگاتار آگے بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسے سرکشہ بل جو ہے سرکشہ بلوں کے لیے بڑی چنوٹی لیکن یہ آپریشن کلین وہاں پر جاری ہے بہت بہت شکریہ سبڈیٹ کے لیے آپ کا اور اب بات کرتے ہیں لے سی پر یلگار کی اس میں اتیاد ہونے کامپیڈنس اور لیٹس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ لو لیول ایئر تھٹ جیسے انمانڈ ایریل وہیکل انمانڈ کومبات ایریل وہیکل اٹیک ہیلکاپٹرز اور موڈن ایئرکرافٹس کو کا سامنا کر سکے 20 اکٹوبر ہے اور آج ہی کے دن چین کی سینہ نے 1962 میں بھارت کو دھوکہ دیتے ہوئے لڈاک اور مات موہن ریکھا کے پار ایک ساتھ حملے شروع کیے تھے اس دور میں نہ تو بھارتی سینکوں کے پاس ضروری سینے سازو سامان تھے اور نہ ہی ان علاقوں میں کوئی انفرسٹرکچر اور یہی وجہ ہے بھارت کو 1962 میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن آج 2022 میں بھارت ایک مہا شکتی ہے ایریسی پر جہاں 1962 میں بھارتی سینکوں نے صرف اپنے جذبے سے یودھ لڑا آج بھارتی سینہ کے پاس سب سے گھا تک ہتیار اور ضروری سینے سازو سامان موجود ہیں آج زینیوز دیشت میں آپ کو دکھانے جا رہا ہے جن جگہوں پر بھارت 1962 میں ہارا تھا وہاں 2022 میں بھارت کی تیاری کیسی ہے بھارت آج ایک ایسی مہا شکتی ہے جس سے چین ٹکرانے کی ہمت بھی کرے گا تو مو کی کھائے گا دیکھئے لیسی سے بھارتی سینہ کا جسپا دکھانے واری گرام گلوان کے سنگھرش میں بھارتی سینکوں کی طاقت دیکھ چکے چین نے پسٹے ڈیر سال میں بھارت کو کئی بار اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی ہے بھارت کو 1962 یاد رکھنے کی دھم کی بھی دی ہے 1962 کی ہار واقعی بھارتیوں کے لیے نہ بھرنے والا زکھ ہے لیکن 6 دشک کے لمبے وقت کے دوران برمہ پتر میں بہت پانی بہ چکا ہے یہ نیو انڈیا ہے جس کے ہتھیاروں کی گرجنا سن کر کسی بھی دشمن کا دل رہے بھارت چین کی ہر چنوٹی کا موط اور جواب دینے کے لیے تیار ہے اور زینیوز آج آپ کو دکھائے گا 2021 میں بھارت کی ان جگہوں پر کیسی تیاری ہے جہاں چین نے 1962 میں آسانی سے قبضہ کر لیا تھا زینیوز کی ٹیم اروناچل پردیش میں لائن اپ کنٹرول پر گئی تاکہ جانا جا سکے بھارتی سینہ کی تیناتی کتنی مجبوط ہے 20 اکٹوبر 1962 سمیہ سوہ سوہ پانچ بجے جگہ تب کا نیفہ اور اب کے اروناچل پردیش کی ایک چھوٹی سی ندی نام کا چھو یہ شد ہر بھارتی کے دل میں گرم سلاخ سے داگے ہوئے ہیں 21 اکٹوبر 2021 یعنی کل اس دکھدھار اور اپمان کے 60 سال کی شروعات ہوئی یعنی اس سمیہ پیدا ہوا بچہ اب بوڑھا ہو رہا ہوگا پر نہ تو اس دکھدھار کے زخم بھرے ہیں اور نہ ہی اس اپمان کے گھاو کم ہوئے ہیں اس اپمان نے ہر بھارتی کے دل میں ایک بات بہت اچھے سے بٹھا دی کہ اگر دنیا میں سموان سے جینا ہے تو طاقت ورم ہونا ہوگا امناچل پردیش پر چین اپنا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا دعویٰ تاوانگ شہر پر ہے تاوانگ میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بہت دھمٹ ہے اور اس کی دوری لائن آف ایکچول کنٹرول سے صرف 20 کلومیٹر ہے ایریال ڈسٹنس یعنی ہوا سا یہ دوری کیول 7 کلومیٹر کی ہے اس لیے یہاں پر ہوای حملوں سے سرکشہ کو چوکس کیا گیا ہے اگر دشمن کا ائرکرافٹ یا کوئی بھی فلائنگ آبجیکٹ نظر آتا ہے تو یہ گن ایک بار اگر اسے ٹریک کر لیتی تو اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی اسی حساب سے اپنے بیرل کو گھوماتی رہتی ہے اور جب بھی وہ کروس وائر میں آتا اس پر فائر کرتی رہتی آسمانی نشانے پر اس کی رینج ساڑھے تین کلومیٹر ہے اور زمین پر اگر اس گن سے مار کی جائے تو وہ لگ بھد تین کلومیٹر ہے آپ کو یہ جان کے بہت تاجب ہوگا کہ اس گن کا استعمال لائن آف کنٹرول پر کئی بار زمینی ٹارگٹس کے خلاف بھی کیا جاتا ہے یعنی دشمن کے بانکرز کے خلاف لائن آف کنٹرول یعنی پاکستان کی سیما پر ایل سیمنٹی گن سے کئی بار دشمن کے لانچ دشمن کے بانکر اور ان کی پوسٹوں پر حملہ کیا گیا ہے بھروس مند ہے بھارتی سینا کے پاس لمبے عرصے سے ہے اور بھارتی سینا اس ایئر ڈیفنس گن پر بہت بھروسہ کرتی ہے بھارت دنیا کا سب سے آدھونک اور طاقتور ایئر ڈیفنس سسٹم اس 400 خرید رہا ہے لیکن لمبی سرہت پر چھوٹے ہوای حملوں سے نپٹنے کے لیے ایل سیونٹی جیسے ایئر ڈیفنس گن پریابت ہے ایر ڈیفنس گن کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے اس میں اتیادھونی کامپننس اور لیٹس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ لہ لیو لیو لیئر تھریٹ جیسے انماند ایریل مہیکل انماند کومبیٹ ایریل مہیکل اٹیک ہیلیکاپٹرز اور مورٹن اے کرافٹ کو کام سامنا کر سکے تاگرٹ اکوزیشن اور آٹوماتک ٹریکنگ کیپیلیٹی کو بڑھانے کے لیے اس میں ڈیلائٹ ٹیلیویزن کیامرہ تھرمل ایمیجنگ کیامرہ اور لیزر رینج فائنڈر کا استعمال کیا گیا ہے جیسے ریسے ہم ایلی سی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اونچائی اور خراب موسم اثر دکھانے لگتا ہے ایلی سی کی توانگ سے دوری صرف 20 کلومیٹر لیکن اونچائی کا انتر 5 سے 6 ہزار پیر چڑھائی تیکھی ہے اور یہاں کی برسات اور برباری اسے اور زیادہ مشکل بناتی ہے کوہرہ بہت گھنا ہوتا ہے اور اکثر ویزیبیلٹی بہت کم ہوتی ہے 1962 میں یہ ساری دوریاں پیدل تے کی جاتی تھے اور سمان لے جانے کے لیے زیادہ تر کھچر کام میں آتے تھے اب سڑک آپ کو سیدھا الیسی تک پہنچاتی ہے بومبلا کے پاس ہی سوبیدار جوگندر سنگ میموریل ہے جنہوں نے 23 اکٹوبر 1962 کو 20 سینکوں کے ساتھ سیکڑوں چینی سینکوں کے حملے کو روکا تھا گولہ باروت ختم ہونے کے بعد سنگینوں سے لڑائی لڑی تھا بومبلا کی باری دو دن بعد آئی 23 اکٹوبر کو آٹھویں سکھ کے پلاتون نے چینیوں کی کئی حملے روکے جب گولیاں ختم ہو گئیں تو سکھ سینکوں نے اپنی سنگینوں سے چینیوں کا سامنا کیا آخرکار ایک ایک سینک یہاں بومبلا کو ہوئے مارا گیا ہم اس وقت پندرہ ہزار فٹ پر جوگندر وار میموریل میں صوبے دار جوگندر سنگھ کو اس لڑائی کے لیے بھارت کا ویرتا کا سروچ پرسکار پرم ویرچک مرن و پرانت دیا گیا تھا پندرہ ہزار فٹ کی اچائی پر یہ لڑائی گولہ باروت ختم ہونے کے بعد آخری گولی آخری سینک کے سدھانت کو مانتے ہوئے سنگینوں اور چاکووں سے لڑی گئے بیس اکٹوبر انیس سو آنسٹھ سے پہلے بھارتی سینکوں کو بہت ہڑ بڑی میں یہاں سرہت پر تینات کیا گیا تھا سینکوں کو آگرہ اور امبالہ جیسی گرم جگہوں سے سیدھے یہاں زیرو ڈگری کے ٹیمپریچر پر تینات کر دیا گیا تھا اور وہ بھی گرمیوں کی وردیوں انہیں اکلیمٹائز ہونے یعنی یہاں کے واتانگن کے حساب سے ڈھلنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا انہیں مرچہ کھوڑنے کھائیاں بنانے اور آپس میں کمیونکیشن بنانے تک کا موقع نہیں ملا تھا آج یہاں تینات ہونے کے لئے بھارتی سینک اکلیمٹائز ہونے یعنی واتانگن کے حساب سے ڈھلنے کے لیے ایک خاص پیٹرن ایک خاص پرکریہ کا پالن کرتا ہے پانچ اکٹوبر 1961 کو بھارت سرکار نے چینی گھسپیٹ کو روکنے کے لیے ساٹھ چوکیاں بنے اسے فارورڈ پالیسی کا نام دیا گیا اور پالیسی کے طور پر یہ اچھی بھی تھی لیکن یہ چوکیاں بہت کمزور تھیں اور چینی سینک کے پہلے حملے میں ہی ڈھائ گئیں پچاس کے دشک پہ بھارتی سینک کو ایک فارورڈ پالیسی دی گئی جس کے تحت دور دراز کے علاقوں میں بھارتی چوکیاں ستھاپیت ہونی تھی لیکن مورد چوکیاں کسی بھی حملے کو جھیلنے کے لیے پریاب نہیں تھی ان کی سپلائی لائن اچھی نہیں تھی اور اس لیے جب چینی سینکوں کی بار سامنے آئی تو فارورڈ پالیسی کے تحت بنائی گئی یہ چوکیاں تنکیے کی طرح اڑ گئیں لیکن آج یہاں پر انٹیگریٹیڈ ڈیفنس فیسیلیٹیز ہے جہاں پر کھڑے ہو کر جہاں پر رہ کر دشمن کے ہر حملے کا سامنہ کیا جاتا ہے کشمیر کے کلگاہ میں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے سرکشہ بلوں نے کلگاہ میں لشکر تیبہ کے دو آتنکیوں کو مار گرایا ہے جس میں لشکر کا ڈسٹرک کمانڈر گلزار احمد بھی شامل ہے مارا گئے دونوں آتنکی بیہار کے مزدوروں کی حکتیاں میں شامل تھے تو سرکشہ بلوں نے لشکر کے دو آتنکیوں کو مار گرانے میں کامیابی حاصل کی ہے لشکر کا ڈسٹرک کمانڈر گلزار احمد بھی مارا گیا ہے مارے گئے آتنکی بیہار کے مزدوروں کی حتیہ میں شامل تھے کشمیر کے کلگاہ میں سرکشہ بلوں کو یہ کامیابی ملی ہے اس سے پہلے شوپین میں بھی انکاؤنٹر ہوا اس میں بھی سرکشہ بلوں کو کامیابی ملی تھی اتر پردیش کا جو رہنے والا مزدور تھا اس کو مار گرانے میں جس کا ہاتھ رہا تھا ان آتنکیوں کو بھی ڈھیر کر دیا تھا سرکشہ بلوں نے تو لگاتار آتنکیوں کا ایک ایک کر سفایہ کیا جا رہا ہے لیکن آتنکیوں کی بھی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے امن چین بگاڑا جائے کیونکہ لگاتار جو وکاس پریوجنائے چل رہی ہیں کشمیر گھاٹی میں وہاں پر سامردائیک اور باقی کی خبروں کے لیے آئے اب رکھ کرتے ہیں عادتی تیاغی کا نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں دیشت آپ کے ساتھ میں عادتی تیاغی کشمیر سے کشمیر کا سچ دکھانے کے لیے اور آپ کو اگر آواز آ رہی ہو اور آپ میرے سائیڈ میں ایک لائٹ دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کو بتا دو اس سمیں میری نگرانی کی جا رہی ہے میری نگرانی کر رہا ہے ڈرون اور یہ نگرانی صرف میری نہیں کی جا رہی ہے سرکشہ کے لحاظ سے یہ نگرانی جمہ کشمیر میں ہر جگہ کی جا رہی ہے تاکہ ایک بار پھر سے آتنگ کی اپنے ناپاک منصوبوں کے تحت نردوش اور معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار پائیں کیونکہ آپ بیتے دنوں میں لگاتار دیکھتے آئے ہیں کشمیریت اور بھائیچاری کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں کی گئی ہیں دو مرچے پر یہ سازشیں ہوئی ہیں پہلی سازش کی گئی ہے بے قصور لوگوں کو مار کر جہادی دہشت پھیلانا کشمیریوں میں لیکن کشمیریوں کی طرف سے ہی پلٹوار ہوا جواب ملا اور دوسری کوشش کی گئی ہے آتنکواد کے خوف میں پلائین والی افواہ پھیلانے کی اور اسی لیے زینیوز گراؤنڈ پر آیا تاکہ ہم آپ تک ان دونوں ہی سازشوں کا سچ پہنچا پائیں اور ساتھ ہی گراؤنڈ پر یہ جو تصویر ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا پائیں تو آج آپ کے لیے اس زمینی حقیقت کو دھیان سے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں ہماری اس ریپورٹ میں جمہو کشمیر میں اسلامیک آتنگواد کے خلاف جنگ تیز ہے جمہو کے پنچ میں پچھلے ہفتے سے ہی پاکستان کے گھسپیٹھی آتنکیوں کے خلاف جنگ جاری ہے تو دوسری اور شوپیا میں دو آتنکیوں کو ڈھیر کردے میں کامیابی ملی ہے شوپیا کے دھراغڑ امام صاحب علاقے میں چھپے لشکرے تیبہ کے دو آتنکیوں کو سینا کے جوانوں نے مار گرائیا ہے جبکہ اس مڈھےڑ میں سینا کے ایک جوان کی شہادت بھی ہوئی ہے آج صبح تقریباً گیرہ بجے شروع ہوئی ہے اور گولیوں کا تبادلہ تقریباً پونے گھنٹے تک چلتا رہا اور گولیوں کے تبادلے میں دو ملیٹنٹ جن میں لشکر تیبہ کا دسٹرک کمانڈر آدل اور ان کا ساتھی آرفات مارے گئے شوپیاں میں مارا گیا آرفات وہی آتنکی ہے جس نے پچھلے دنوں ایک کارپینٹر کی ہتھیا کی تھی اس کے علاوہ لشکر کا ڈسٹرک کمانڈر آدل احمد بھی ڈھیر کیا جا چکا ہے ایک طرف جمہو سے کشمیر تک ان کاونٹرز کا سلسلہ چالو تھا تو دوسری کشمیر میں NIA کی چھاپے ماریوں کا دور چھاری تھا NIA کی ٹی میں ایک ساتھ 11 ڈھکانوں پر چھاپے ماری کر رہی تھی جس میں شری نگر میں چار ڈھکانوں پر بارہ مولا میں دو ڈھکانوں پر اونتی پورا پلوامہ سوپور اور کلگام میں ایک ایک ڈھکانے پر چھاپے ماری کی کاروائی چل رہی تھی سرکشہ اجنسیے کو یہ جانکاری ملی تھی کہ کشمیر میں لشکرے تو یواز انجام دے رہے ہیں اس کے بعد 10 اکتوبر کو کیس درج کر این آئیے نے ان کی جانچ شروع کی ہے این آئیے کی جانچ میں کشمیر کی تازہ سازشوں کی پرتیں پھلیں گی پکڑنا ایک آدھ کو ضروری ہے پکڑنا تو سب کو ضروری ہے لہذا کم سے کم ایک آدھ بھی پکڑا جائے گا تو اس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ کیا ان کا موڈس اپرنڈی ہے ادھر جمہو کشمیر سے مزدوروں کے پلائین کو لے کر جس طرح کی افعہ پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے سچ کی پرتال کرنے آتنکوات کے گڑ میں زی میڈیا کی ٹیم بھی پہنچی کشمیر میں چوبیسوں گھنٹے آتنک کی نگرانی ہو رہی ہے رات کے اندھیرے میں بھی سرکشابل کے جوان سڑکوں پر گشت کرتے ہیں اس سمیہ ہم انتناک اور کلگام کے علاقے میں چل رہے ہیں ایک طرف انتناک ہے دوسری طرف کلگام ہے کلگام وہ علاقہ ہے جہاں پر سترہ اکٹوبر کو دو بیہاری بیہار کے جو مزدور تھے وہ جو یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کی آتنکیوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی اس کے بعد سے اس پورے علاقے پر نگرانی رکھی جا رہی ہے سیکیوریٹی فورسز کی نائٹ پیٹرولنگ میں جگہ جگہ ڈرون کیمرو سے بھی نگرانی کی جاتی ہے یہ دیکھیں جو آپ ڈرون دیکھ رہے ہیں یہ پیٹرولنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ڈرون کیمرے کے جریے سی آر پیف پورے علاقے پر نظر رکھی رہی ہے اس میں لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اور اس میں نائٹ ویجن کیمرو لگا ہوا ہے تاکہ اس پورے علاقے پر اچھے طریقے سے نظر رکھی جا سکے رات دن تک 24 گھنٹے سخت پہرداری کے باوجود گھاٹی میں یہ افوا فیلائی جا رہی ہے کہ دہشت کے مارے لوگ پلائن کر رہے ہیں اور اس کا سچ بھی جلد ہی سامنے آگیا کشمیر کے انتناک کا علاقہ آدھی رات کو کچھ مزدور اپنا سمان بانت کر واہن میں چڑھا رہے تھے ان کے ساتھ بچے مہلائیں سب تھی زی میڈیا کی ٹیم نے ان سے پوچھا ہر سال واپس لوٹ جاتے ہیں کیونکہ تب یہاں کام نہیں رہتا حالانکہ کچھ مزدوروں نے آتنکوات کا ڈر بھی ضرور بتایا زی میڈیا کی ٹیم کلگام میں اس سپورٹ پر بھی پہنچی جہاں بیہار کے دو مزدور کی ہتیا کی گئی تھی جوگندر ریسیدیو اور راجہ ریسیدیو ان دونوں کو کام کے بہانے آتنکیوں نے یہاں پر بلایا کہا کہ دھان کاٹنی ہے رات قریب سات وجے ان کو بلایا گیا کام کے لئے جب آئے تو یہاں پر ایک کو گولی ماری گئی جوگندر ریسیدیو کو جس کی موکے پر موت ہو گئی باقی دو مزدور تھے جس میں راجہ ریسیدیو بھی تھا وہ جیسے آتنکیوں نے حملہ کیا اس کے بعد وہ بھاگ کر جاتا ہے اور یہاں سے کریب 20 میٹر کی دوری پر آتنکی اس کی گولی مار کر ہتیا کر دیتے ہیں پلگام میں جس جگہ پر مزدور کو مارا گیا تھا وہاں پاس میں رہنے والے پریوار کے لوگوں نے بھی گھٹنا کی بارے میں بتایا پتا چلا کہ اس حتی کان میں دو آتنکی موقع پر تھے جنہوں نے دھان کٹنے کے نام پر مزدور کو کمرے میں مزدور اپنا سامان بانت کر واپس لوٹ میں تیاری کر رہے تھے در کی جیسے جا رہے ہیں سر اچھا کب بولیس والوں ہیں اچھا ان مزدوروں نے ڈر کی بات بتائی لیکن وہ ڈر کیسے پیدا ہوا تھا اس کا کارن ان مزدوروں سے کام کرانے والے ان کے مالک سے سن دراصل کشمیر میں آتنکوادیوں نے پرواسی مزدوروں کی ہتھیائیں کی تو ستھانی پولیس پر سرکشہ کی جواب دے ہی بڑھ گئی مزدوروں کو 2400 گھنٹے سرکشہ دینے کی چنتہ میں ہی شہد پولیس والوں نے ان مزدوروں کو واپس جانے کا دباؤ بنایا ہے ڈاؤد نائک اور خالد حسین کے پنجاب اور راجستان کے سرہدی علاقوں تک دکھتا ہے خاص کر پنجاب میں تو پاکستان کی اور سے ٹیرر کی ڈرون ڈیلیوری کا سلسلہ چل رہا ہے اور انہی سازشوں سے رپٹنے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فوسز کو سرہدی راجیوں میں پچاس کلومیٹر تک سرچ ریسٹ اور سیز کرنے کا ادھکار سوم دیا گیا تھا اس کا نتیجہ دکھنے بھی لگا ہے فروز پور میں بی ایس 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 پاکستانی ہتھیاروں کی بڑی کھے پکڑی ہے جس میں درجنوں پسٹل ماغزین اور کارتوس کے ساتھ ایک کلو ڈرگز بھی ملی پنجاب کے فروز پور میں یہ پاکستان کی اور سے آئی ٹیرر ڈیلیوری کا کنسائنمنٹ ہے اس میں تین پسٹل پر پاکستان کی موہر ہے دو چائنیز پسٹل ہیں ایک اسی ایلین ہیں باقی پاکستان میں بنے پسٹل ہیں پوائنٹ 3 0 بور کے یہ پسٹل اور گولیوں کا زخیرہ سرکشہ بلکہ جوانوں نے پنجاب پولیس کے ساتھ ایک کارروائی کے دوران برامت کیا ہے پنجاب پولیس کو ایک سوچنا ملی تھی بیو پی ایم و کے پاس بی ایس 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 بی ایس ایس نے پنجاب پولیس کی مزد سے تلاشی احیان شروع کیا تو دھان کے کھیت میں ایک بیگ ملا بیگ کے اندر یہ ہتھیار اور ہیروین کی خیپ رکھی ہوئی تھی جس کے بارے میں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اسے ڈرون سے ڈیلیور کیا اس آروپی سے پوچ تاچ میں پتا چلا تھا کہ وہ پاکستان سے ڈرکس کی خیپ منگویا کرتا تھا لیکن ڈرکس کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی خیپ کا پکڑا جانا بڑی ساجش کا سنکیت ہے پاکستان کی اور سے پنجاب کی سرہدوں پر چل رہی اسی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے پچھلے دینوں سیما سرک شبل کے کاری شیطر اور ادھکاروں میں بڑھوتری کی گئی تھی کی سرکار نے دیش کے سرہدی راجیوں میں بی ایسیف کو سرچ ارس اور سیز کرنے کا ادھکار شیطر پچاس کلومیٹر کے دائرے تک بڑھا دیا تھا تب پنجاب کے کئی کانگری نیتاؤ سے لے کر اکالی اور آم آدمی پارٹی کے نیتاؤ نے کیمدر سرکار کے فیصلے کا ویروت کیا تھا حالان کی اب پتا چل رہا ہے کہ بی ایسیف کے کاری شیطر اور ادھکار میں بڑھوتری کتنا کارگر ہو سکتا ہے آمیت بھاردواز زی میڈیا چنڈی گر